دنیا نیوز پنجاب حکومت کی ہٹ دھرمی اور زد سے پینسٹھ ہزار افراد کی زندگی خطرے میں کھوکھلے نعرے لگانے والے صوبائی حکومت سترہ روز میں بھی ہرتال ختم نہ کر سکی ینگ ڈاکٹرز ڈیوٹی پر واپس نہ آئے سرکاری اسپطالوں میں ڈاکٹر ہیں نہ گریبوں کے پاس علاقہ کے لیے وسائل کوئی ہرتال ختم نہیں ہوئی کچھ نہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ کام ہیں آرمی کے ہیں اور جو پیشنٹ ہیں وہ زیادہ ہیں مینہ آگیا میں نے کہا تھے پھر دن کوئی میں نے نہیں بھیہ رہا تھے دو جہاں میں نے کوئی ڈاکٹر چیک نہیں کر رہا ثبوت نہ ملنے پر قتل کے مقدمے میں گرفتار چار ڈاکٹروں کو رہا کرنے کا فیصلہ لوٹ شیڈنگ مہنگائی اور کرپشن کے خلاف دجنہ والا میں تحریک انصاف کی ریلی عمران خان نے موجودہ بہران میں نواز لیگ کو بھی برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا اتحاد کا امکان مسترد پیبلز پارٹی نے بھٹو حکومت کے خاتمے کی یاد میں یوم سیاہ منایا جمہوریت کے تحفظ کے لیے کوششوں کا آزم پاکستان ریلوے نے نیٹو کنٹینرز کی کراچی سے پشاوردک ترسیل کے لیے تین مخصوص روٹس کھولنے کی پیش کش کر دی اتحادی ممالک نے براہ راست معاہدے سے انکار کر دیا پورٹ کاسنگ پر نیٹو کے 135 سے زائد کنٹینرز اور ٹینکرز روانگی کے لیے اجازت نامے کے منتظر ہر کنٹینر پر ٹریکنگ سسٹم نصف کرنے کا فیصلہ فضیلتوں کی رات شب برات عقیدت اور احترام سے منانے کی تیاریاں لاہور میں شب برات پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان ہیڈراباد میں سرکاری ملازمتیں نہ ملنے پر جیالے آپے سے باہر ہو گئے پیپلز پارٹی کے عہدداروں پر الزامات کی بارش کر دی زاہد بھرگڑی کا راستہ روک لیا کوئٹا میں امن نہیں آیا سریاب روٹ پر فائرنگ سے دو افراد جانبہاک ہو گئے ڈاول پنڈی میں چکری انٹرچینج کے قریب زیر تعمیر امارت گر گئی پندرہ مزدو ملبے تلے دب گئے اور دہری شہریت کیس میں غلط بیان پر سپریم گورٹ کے حکم پر ڈی جی ایف آئی اے فیاض لغاری کے خلاف مقدمہ درد